بازار سے ہے جہاں پر سالونی گاؤں میں کھلنے والے دھان خریدی کیندر کو ہٹا کر دیوری گاؤں میں کھولے جانے کو لے کر کسانوں میں آکروش دکھا گیا ماملے میں سالونی اور بھاٹا گاؤں میں سیکڑوں کسانوں نے پیدر سن کیا اور کلیکٹر کو گیا پنس آب کر سالونی میں دھان خریدی کیندر کو کھولنے کی مانگ کی گرام پنچائیت سالونی کے سرپنچ نے ویروض جیت آتے ہوئے کہا کہ دیوری میں دھان خریدی کیندر کھولنے سے ریلوے اور نالا ہونے کے کارڑ دھان لے جانے میں کافی دکتوں کا سامنہ کرنا پڑھنے گا وہیں وشیش کسانوں کو لا پہنچانے کے عدیش سے دیوری میں دھان خریدی کیندر کو کھولا چاہ رہا ہے جس کا ہم سب ویروض کر رہے ہیں دھان خریدی کیندرہ یوں سوسائٹی کے سمبندھ میں یہ سب کسان آیا ہے جیما سلاونی سوکریت رہی سے اولا کاٹ کے دیوری گئے ہیں ہمارا سوسائٹی کا بھی سمجھتے ہیں کہ ہمارا میں جو آئی سے راتے ہو دیوری میں چلے گئے ہیں اولا ہمارا میں کھان لے جائما بہت پستانی ہوتے ہیں ابھی ایک ہفتہ پہلی سے ہوئی یہ جو سارکاری تو بھاگ میں ہوا ہے دیوری پنچائیت کے دھرو کر کے اکرمین کے ساتھ گاڑ سے ابھی رات و رات اسے ہوئی دیوری پھینک دھانو پر جن کن رہے ہیں دیوری پھینک دھانو پر جن کن رہے ہیں عدیب جن کاری سے سیوگی جو گئے ہیں اروند مشرا اروند آخر سو تیلا بیوار ان کسانوں کے ساتھ کیوں کیا جا رہا ہے یہ پورا معاملہ گرام سلاونی کا ہے جہاں پہ پہلے دھان کھردی ہوتا تھا گرام کرمدہ میں لیکن لوگوں کی مہان کو دیکھتے ہوئے سلاونی کیا گیا تھا لیکن کچھ لوگوں کی اس کے چلتے وہاں پہ لاب پہنچانے کے لیے اس کو دیوری کر دیا گیا اس کو سلاونی ہے بھاٹا گاؤں کے لوگ اس سے پرسان ہیں اور انہوں نے مکھمنتری کے نام گیاپن سا پہ کلیکٹر کو اور مہان کی ہے کہ ان کا نام جو دھان کھردی ہے وہ سلاونی میں رکھا جائے جس سے ان لوگوں کو پرسانی ہو کہے کہ دیوری میں جو ریلوے سائیڈنگ کا کام چر رہا ہے امامی سمنٹ وہاں پہ اپنا وہ بنا رہی ہے تو وہاں پہ جو دھان کھردی کرنے کے لیے سلاونی سے جب جائیں گے تو نالے بھی پڑ رہے ہیں اور ریلوے سائیڈنگ کے کارنٹ رہی جس سے ٹیکٹر اور جو گاریوں کو اس کا آواز جوان میں پرابلم ہوگی اور ہو سکتا ہے کوئی درگٹ نہ ہو جائے اس لئے اس کو دیکھتے ہوئے وہاں کے گرامیڈ ان کا بیروت کر رہے ہیں کہ یہ سلاونی اثاوت رکھا جائے ورنہ اس کو کرمدہ میں دے دیا جائے تاکہ ان کو آنے جانے میں پرسانی نہ ہو اور ان کو یہ دیوری جاتے ہیں تو ان کو گھوم کے لگ بک دس کلومیٹر گھومنا پڑے گا دوسرے جگہ سے تو ان کو آرٹھک کے ساتھ ساتھ سمیہ کبھی سمجھ سے ہوگی ان کو اس لئے وہ چاہ رہے ہیں کہ آجائے کر کے آرمین کتے میں گرامیڈ ایسے ہوں گے لگ بک وہاں پہ سو سے بھی اوپر سے بڑے کسان ہیں اور وہ سب کے سب یہ بول رہے ہیں دونوں گاؤں سے بھی زیادہ ہیں کسان جو ہیں جو ان کو بہت ساری پرسائیں دکتوں کا سامنا کرنا پڑے گا اس لئے وہ سرچا رہے ہیں کہ یہاں پہ سلونی میں کیا جائے ارونڈ اگر یہ سنبائی ان کی نہیں ہوتی ہے اور دیوری میں ہی خریدی کے اندر رہتا ہے تو اس کے بعد یہ جو کسان ہے کیا قدم اٹھانے والے ہیں سرپنجی کا کل ہم نے جب بیان لیا تھا تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ دیوری میں ہی رکھتے ہیں اور اس کو نہیں کرتے تو یہ دھان نہیں بیچیں گے کر کے یہ بول رہے ہیں بلکل آشتواسن نے کلیکٹر نے کیا دیا گیاپنس اپنی کے لیے گئے تھے سبھی گرامیڑ اور سرپنج نہیں کلیکٹر ایک لی کیا کورونا ہے سنگرمن کر کے انہوں نے یہاں پہ تحصیل ارساب آئے تھے دشارہ مادان میں اور یہیں سے انہوں نے گیاپن لے کا چلے گا اور بولے ان کو ہم اوچھے دیکاری کو اگت کراتے ہیں پھر جیسا نردیس پرابت ہوگا بسا ہم اس میں کریں گے کریں کس کی ملی بھگت سامنے آ رہی ہے کہ جو پہلے سے ہاں پر سالونی میں لگنے کے لیے جو خریدے کیندر تھا وہ دیوری پہنچ گیا اس میں گرامینوں کا سرپنج اور وہاں کے گرامینوں کو یہ کہنا ہے کہ اس میں دو بار ان کا جب چیٹ نکلا تو سالونی گرامی نکلا لیکن تیسرے بار میں اس کو دیوری کر دیا گیا جو کہیں نہ کہیں اس میں ادھکاریوں کی ملی بھگت اور دیوری میں کچھ سمپن کسان ہے جن کو لا پہنچانے کے لیے یہ سب کیا گیا ہے تمام جانکارے کے لیے شکریہ آپ کا آروند بشاہ پوری کرو جنگی میں بانپارنپین ہو لیا ہو لیا ہو لیا ہو لیا ہو لیا ہو لیا پوری کرو ہماری ملے زمانہ اکتہ زمانہ اکتہ زمانہ اکتہ ہماری ملے پہی پکان چروعہ میں ہے